اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میری پچھلی ویڈیوز میں ہم نے چپٹر ففٹین کے دیگر سیکشنز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم سیکشن ٹو نینٹی ایٹ بی اور سیکشن ٹو نینٹی ایٹ سی کو ڈسکس کریں گے میری اس ویڈیو کو علیہ دا بنیانا کا مقصد ہی کچھ یہ ہے کہ یہ جو دو سیکشن آفلاہ ہیں یہ سپیشلی طور پر کادیانی گروپ لاہوری گروپ جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ کوئی اور نام یوز کرتے ہیں یہ سپیشلی طور پر ان کے لئے انزیڈ کیا گیا سیکشن ٹو نینٹی ایٹ بی انیس سو چوراسی میں پاکستان پینل کورڈ میں ایڈ کیا گیا سیکشن ٹو نینٹی ایٹ بی آرڈیننس نمبر ٹوئنٹی آف نینٹین ایٹی فور انہی انیس سو چوراسی میں ایک آرڈیننس کے ذریعے سے پاکستان پینل کورڈ میں انزیڈ کیا گیا مقصد یہ تھا کہ گادیانی گروپ کا یا لاہوری گروپ کا یا احمدی یا مرزائی یا جو بھی ہیں یہ شخص اپنے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے کون سے الفاظ وہ الفاظ جو صحابہ کرام کے لئے استعمال ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے لئے استعمال ہوتے ہیں خلوفہِ راشدین کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس طرح لفظ امیر المومنین ہے صحابی ہے رضی اللہ عنہ ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنے لئے استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کے بوجود بھی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسے الفاظ اپنے لئے استعمال کرتا ہے موجودہ دور میں اگر کسی شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو وہ اس سیکشن آفلا کے تحت سزا کا مرتقب ہوگا اور اس کو تین سال تک قید اور ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس سیکشن آفلا میں آزان کو بھی تحفظ دیا گیا کہ کوئی بھی احمدی یا لاہوری گروپ کا یا کوئی بھی مرزائی جو کہ آزان کے نام پر کوئی ایسی آواز دیتا ہے تو ایسے شخص کو جو بھی آزان کا گنہگار ہوگا یا آزان کی توہین کرے گا کسی بھی تقریر سے کسی بھی تحریر سے یا کوئی ایسے خاکے سے یا صحابہ کارام کے جو نام ہیں خلفہ راشدین یا اہل بیعت کے نام ہیں ان کا استعمال کرے گا تو ایسے شخص کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ بی کے تحت اور اس کو بھی تین سال تک قید اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ سی کہ کوئی بھی لاہوری گروپ کا یا قیدیانی گروپ کا جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نے آپ کو جو بھی نام استعمال کرتے ہیں کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرے پروپیگنڈے پہلائے اور اپنے آپ کو مسلمان بتائے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں اور اس کی تشہیر کرے یا اس کی تبلیغ کرے تقریر سے یا تحریر سے تو اس کے خلاف سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ سی کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کو جو کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود یا احمدی یا قادیانی یا لاہوری گروپ کا ممبر یا ایسے شخص جو کہ مسلمان نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے بحیثیت مسلمان تو ایسے شخص کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کو تین سال تک قید اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے کچھ ویڈیوز میں میں نے مذہب سے ریلیٹڈ جو سیک چپٹر فیفٹین ہے اس کو تارولی ڈسکس کیا امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل